اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئے ہوکے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے تو آج دوسرا رمضان ہے اور دوسری افطاری آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں چٹ پٹی چارٹ بہت ہی مزیدار کھٹی مٹھی املی کے پانی کی میں نے بنائی ہے کھٹی مٹھی فریج میں رکھے سے کھائیں مارشالہ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے کہ اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اور شورٹ ویڈیو میں آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آج بچوں نے کہا کہ آج آپ نے سمال سموسے بنانے پکوڑے نہیں بنانے آلو کے پکوڑے نہیں بنانے کچھ نہیں بنانا بس اسی سلسلے میں کچھ اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ریڈی کر رہی تھی گھر میں ہی میں ریڈی کر لیتی ہوں اور مجھے بزار کے وہ جو ہوتے ہیں نا فیلنگ والے سموسے وغیرہ یہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے میں اپنی فیلنگ خود ہی ریڈی کرتی ہوں گھر پہ بھی بناتی ہوں تو اسی سلسلے میں یہاں پہ نا سبزیاں کچھ کاٹ رہی تھی لے کر آئی تھی میں کل سبزیاں فریش سبزیاں لے کر آئی تھی اب یہ ذرا تھوڑی سی ہارڈ ہے ذرا سا سافٹ ہو جائے تو جتنے ہم نے سموسے بنانے ہوں گے ہم نکال لیں پہلے رمضان میں پلاو جو بنایا تھا چکن پلاو وہ اسی طرح پڑھا با تھا کسی نے رات کو نہیں کھایا سوائے میرے اور بس اور پھر نا سہری میں تھوڑا سا کھا لیا تھا ان لوگوں نے گرم کر کے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی پڑھا با اتنا تو اس وجہ سے میں نے پھر ان کو کہا میں کل سے نا یہ چیزیں کم بناوں گی بلکل بناوں گی نہیں تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے تو کھانا تو لازمی کھانا چاہیے نا چاہے دس بجے کھاؤ چاہے گیارہ بجے کھاؤ کھاؤ تو صحیح نا لیکن نہیں کہاں ایسی بات ہے کہ سو جاتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں پھر سیری کو بھی اٹھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نا چینی بھی گرائنڈ کر رہی تھی شربت میں میں گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت جلدی آسانی سے حل ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ نا خالی شربت یوز کریں گے تو کتنا ڈالیں گے شربت وہ میٹھا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اب جو ہے میں شربت بزوری بھی لے کر آئی ہوں اور جامع شیری بھی لے کر آئی ہوں اور ابھی میں گڑ بھی لے کر آئی ہوں گڑ کیوں میں شربت بنا کر رکھوں گی اس کی ریسپی پہلے آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی نا تو پھر وہ بنا کر رکھ لوں گی وہ بچے کہہ رہے تھے ہمیں ہم نے شکر کولا پھینا ہے میں نے کہا اچھا وہ شکر کولا تو بہت بہترین ہے آپ کو پتا ہے آگر جون جیسی گرمی میں شکر کولا اگر آپ پھی رہے ہونا تو آپ کو لوگ بھی نہیں لگے گی گرمی بھی نہیں لگے گی اور اندر کی گرمی ساری چھنتا ہے سب سے بڑی بات ہے بہترین شربت ہیں اور آپ کو پتا ہے گڑ جو بہترین ہماری شگر اگر گڑ سے لینا چاہے تو بہترین سورس ہے وہ یا فروٹس ہیں یا جو گڑ ہے وہ بہترین سورس ہے باقی تو آرٹیفیشل ہوتا ہے وائٹ چینی تو اچھی نہیں ہوتی زیاد کے لیے تو بس جیسے جیسے روزیہ کا ٹائم قریب آتا جاتا ہے ویسے ویسے میں یہ ٹیبل سافٹ کر لیتی ہوں اصل میں میں نے شیٹ دو لے کر آئی ہوں ایک شیٹ کی اتنی برشکل ہو گئی ہے دوسری شیٹ جو ایک سال میں ان شیٹوں کا ستیا ناس ہو گیا دوسری شیٹ جو تھی نا وہ پھٹ گئی تھی یعنی کہ بلکل اچھی تھی وہ پہلے شاپ کیپر کہہ رہا تھا کہ باجی آپ یہ لے کے تو جاری ہیں آپ کے زیادہ چلے گی نہیں خراب ہو جائے گی میں نے کہا چلو دے دو کلائٹ سا کلر ہے دے دو مہنگی بھی اسی طرح تھی کوئی حلقی بھی نہیں تھی کہ چھے کے سستی تھی لیکن خیر وہ تھوڑی پھڑ گئی وہ بھی مجھے میں نے کہا چلو ابھی جانا تو ہے بزار تو پھر شیٹ بھی لے آئیں گے تو ابھی ٹیبل پہ لگاتے ہیں ہم لوگ بھی بعد میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ جو رمضان کا ہے نا افتاری نیچے بیٹھ کے سکون سے کھاتے ہیں لیکن ٹیبل ابھی آپ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے میں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے منیج کرتی ہوں چیزیں ساری اور یہ جو ہے نا ماشکی دال میں نے پہلے ہی بنا لی تھی کھانا ان لوگوں کے لیے میں پہلے بنا لیتی ہوں باقی چیزیں بعد میں بناتی ہوں کیونکہ آج ماشکی دال بنی تھی اس لئے چھار بھی ٹیبل پر بڑھاوائے پر ابھی تک جو ہے نا پکوڑے ہاں سمو سے جو تھے یہ ابھی فرائی نہیں ہوا تھے اور ابھی ٹائم کافی تھا تو یہ فرائی کر رہی تھی میں نے کہا ابھی بیس منٹ ہے کر لو آرام سے ہو جائے گا بیس سے پچیس منٹ تھے شاید کیونکہ جب افتاری کا جو ہے نا بلکل قریب قریب ٹائم ہوتا ہے نا تب یہ چیزیں فرائی کر لیتے ہیں گرم گرم ہی مزہ آتا ہے سیکنڈ یہ شربت وغیرہ ہر چیز میں پہلے سے بنا کر رکھ لیتی ہوں فریج میں جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے چارٹ بھی بنا لی فروٹ چارٹ جو ہے ابھی وہ لاسٹ میں بنے گا کیونکہ فروٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کالے ہو جاتے ہیں فروٹ چارٹ جو ہے نا تھوڑا وہ بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہی بن رہی ہے ابھی میں اندر کمرے میں روم میں پیچھاؤں گی ساست رہیے گا ویڈیو کے تو میں نے اس کے اندر کی فیلنگ ریڈی کر لی تھی تو جب میں روم میں آئی تو یہ چارٹ بنا رہی تھی آج میں نے اسے کہا کہ ٹیبل پر نہیں بنانا ٹیبل میں نے بلکل ساپ کیوئے ویڈیو بنا رہی ہو تو آپ نے وہاں بلکل گن نہیں ڈالنا کیونکہ چھلکے وغیرہ ساتھ ہی اس نے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ فروٹ چارٹ ہمیشہ کی طرح جیسے بناتی ویسے ہی بناتی یہ ذمہ اسی کا ہے اور یہ میرے ہمارے ذمہ نہیں ہے فروٹ چارٹ کیونکہ یہ اپنی مرضی سے بناتی ہے اور وہ یہ شوق سے کھاتی ہے ہم لوگ اگر اپنی مرضی سے بنائیں گے پھر یہ نہیں کھائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے شاہد وغیرہ اور یوگرٹ وغیرہ اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے جب میری چنل چارٹ بھی آگئی اب بلکل قریب قریب ہے ٹائم افتاری کا اس لئے اب ساری چیزیں فریش سے آئی سے اس لئے نیکال کی ٹیبل پر لارہی ہوں کیونکہ جب قریب قریب ٹائم آ جائے تو پھر ساری چیزیں ہم لے آتے ہیں کیونکہ بیٹھ کے دعا وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے پھر آزان کا بیٹھ کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہو رہے مارش کی دال تو میں فریش میں رکھ دوں گی کیونکہ اس ٹائم آپ کو کوئی کھائے گا نہیں ایسی بھی اس سے میں نے آپ کو دکھایا تھا آج دینر میں یہ پکا ہے تو کل تو دینر میں نے پلاؤ بنایا تھا ساتھ رائے تھا وغیرہ رکھا باتا ساتھ میں نے سیلڈ رکھی ہوئی تھی لیکن کھایا کسی نے بھی نہیں تھا اچھا یہ نا آج کون فلور سے اس کو بنائے گی چائنیز کباب بھی اس نے بنائے تھے وہ بنائے میں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ اپلوڈے لے لیجے گا شورٹ ویڈیو ابھی میں نے ہی ڈالی تھوڑا مطلب کوئی دو چار گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے لیکن جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تو کافی گھنٹے ہو چکے ہوں گے اچھا تو یہ ساتھ یہ نا اس طرح فرائے کر رہی ہے اس کی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجے گا کیا کیا ہے اس نے کیسے کیا ہے ٹھیک ہے پھر لاس میں سموسے تر لے گی اور اب بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہی مجھے کچھ پتے نہیں میں تو کیا کہہ رہی ہوں کیا نہیں کہہ رہی ہاں اب ہوگا ٹائم شاہد 20-25 منٹ جب یہ فرائے کر رہی تھی کیونکہ وہ تو کافی ٹائم ہو گیا اچھا ویڈیو جو ویڈیو کو کرنا پڑتا نا تو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی اچھا بھی فرائے کرنا بھی انہوں نے ہے اچھا جی تو یہ آپ دیکھیں جی فرائے ہو گیا سارا کچھ اب بھی اور بھی سموسے فرائے کر رہی ہے وہ تو یہ چائنیس کو آپ اس نے بنائے تھے اور یہ میں نے سموسے کی فیلنگ بنائی تھی اس نے پھر سارا کچھ کر کے یہ فرائے کر لیا تھے سموسے اور اس کی فیلنگ بڑی کمال کی بنی تھی اس کی ریسپی ضرور آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو پر اپلوڈ کروں گی آج سہ 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 سارا کچھ ہوگا با برکت مہینے سے اور سب کے روزے بہت اچھے گزریں وہ شربت جامشیری بھی لے آئی ہوں اس کے وہ ابھی مکس نہیں کیا اس میں تکملنگا ڈالا ہے میں نے کل میں نے سبغول کہہ دیا تھا اس پر غول کہہ دیا تھا میں نے تکملنگا ڈالاوا تھا کل کی ویڈیو میں فرسٹ جو میری ویڈیو ہے اس میں اور یہ لیمون پانی بنایا ہے اس کا صرف کالا رمک ڈال کے شہن ڈالیں گی